اسلام اور مغربی افکار میں قانون کے تصور میں کچھ مماثلتیں ہیں لیکن ان میں نمائی فرق بھی موجود ہیں اسلامی قانون کا ماخذ قرآن اور سنہ ہے جبکہ مغربی قانون کی بنیاد معاشرتی سوچ اور کنسپٹس کی ایولوشن ہے جو ڈیمانڈ سپلائی فورسز کے زیر اثر ایوالو ہوتی رہی ہیں اسلام میں قانون کا تصور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے گہرا تعلق رکھتا ہے جنہیں اسلامی قانون کا بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے اسلامی قانون جسے شریعت بھی کہا جاتا ہے انصاف مسافات اور ہمدردی کے اصولوں پر مبنی ہے اس کا مقصد مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلووں بشمول ذاتی سماجی مذہبی امور میں رہنمائی کرنا ہے اسلامی قانون عبادت آئیلی قانون کاروباری لیندین فوجداری انصاف سمیت متعدد موضوعات کا احاطہ کرتا ہے مغربی فکر میں قانون کا تصور عام طور پر انفرادی حقوق جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں پر مبنی ہے مغربی قانونی نظام عام طور پر تحریری آئین اور قوانین پر مبنی ہوتے ہیں جو انفرادی حقوق کے تحفظ اور جمہوری طرز حکمرانی کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں مغربی قانونی روایت عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی الہدگی کو بھی بہت اہمیت دیتی ہے جس کا مقصد حکومت کی طرف سے اختیارات کے غلط استعمال کو روکنا ہے اسلامی اور مغربی قوانین کے درمیان اہم اختلافات میں سے ایک قانونی نظام میں مذہب کا کردار ہے اسلامی قانون میں مذہب قانونی فریم ورک کی تشکیل اور معاشرے پر حکومت کرنے والے قوانین کا تعیون کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے مغربی قانونی نظام میں مذہب کو عام طور پر ذاتی پسند کا معاملہ سمجھا جاتا ہے اور قانونی نظام کو مذہب کے حوالے سے غیر جانبدار رہنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دونوں قانونی کنسپٹس کے درمیان ایک اور اہم فرق ججوں کا کردار ہے اسلامی قانون میں ججوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قانون کی تشریح قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق کریں اور ان اصولوں کو اپنے سامنے مخصوص مقدمات پر لاغو کریں مغربی قانونی نظام میں ججوں سے عام طور پر جمہوریت انفرادی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں کے مطابق قانون کی تشریح کی توقع کی جاتی ہے ان اختلافات کے باوجود اسلامی اور مغربی دونوں قانونی روایات عدل انصاف اور انفرادی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ عظم رکھتی ہیں دونوں روایات سماجی نظم کو برقرار رکھنے تنازات کے پر امن حل کو یقینی بنانے میں قانونی اداروں اور طریقے کار کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتی ہیں